ملک کے سارے مرد کام کرنا شروع ہو گئے کہ ان کی اب کمی ہو گئی ہے تو عورتوں کو گسیٹا جا رہا ہے نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا وقت عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور مرد گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ بچاری کھانے پینے کو کما کے لے جاتی ہیں وہ اس سے بھی وہ چھین کے غلط کام اس سے کرتے ہیں یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر عورت کی صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ کام کرنے کی میں مخالف نہیں ہوں کہ اگر ایک عورت قابل ہے یا اس کے اندر اہلیت ہے یا وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہے کام کرے صحابیات میں مثالیں ملتی ہیں کام کی کام کرنا منانے لیکن یہ نارہ حلط ہے کہ جب تک عورت کام نہیں کرے گی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں کہ ایک عورت جب کام کرتی ہے کسی بھی ادارے میں مثلاً عورتوں نے اور مردوں دونوں نے اپلائے کیا عورت کو سیلیکٹ کر لیا گیا مردوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا مثلاً ایک کیس ہے جس میں شہر اور بیوی دونوں نے اپلائے کیا کہ اس میں بیوی کی سیلیکشن ہو گئی اور شہر ریجیکٹ کرار دیا گیا اب کیا ہو رہا ہے کہ بظاہر شیطان نے بہت خوشنما بنا دیا بہت احساس عورت کو دلا دیا کہ وہ تو بہت قابل ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا شہر جو ہے وہ بہت ہی غیر اہم چیز ہے اب عورت دوہری ذمہ داری اٹھا رہی ہے کام پر بھی جاتی ہے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے بچہ بھی جنم دے رہی ہے شہر فارغ گھر میں بیٹھا ہے احساس کمتری کا شکار ہے کام نہ ملنے کی وجہ سے دپریشن کا شکار ہے اس سارے کا وبال کس پر پڑے گا کس کا بھلا ہوا اس میں عورت کی کیا بھلائی ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہم خوش ہیں یہ بات مجھے اس وقت سمجھائی کہ جب میرے سامنے ایک کیس آیا ایک خاتون تھی بہت پڑی لکھی شہر ان کا اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا ہائلی ایڈوکیٹڈ اور بہت اچھے عدے پر فائز ایک دن انہوں نے ملنے کے لیے ٹائم لیا تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا اور آنسوں سے رو رہی تھی کہ میں کام بھی کر کے آتی ہوں گھر بھی چلاتی ہوں بچے بھی پیدا کر رہی ہیں سب کچھ میرے ذمہ پر پڑ گیا ہے اور شہر میرے کے پاس جاب نہیں ہے لہٰذا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی اس سے جھڑکیاں کھاتی ہوں اسے جو احساس کمتری لگ گیا ہے اس کا وعبال اور نزلہ بھی سب مجھ پہ گر رہا ہے عورت اندر باہر دونوں طرف سے خوب پس رہی ہے کہتی کہ کام چھوڑتی ہوں تو بچوں کو کون کھلائے شہر کے لیے کام ہے نہیں کوئی مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سانس لوں آپ دیکھیں سب کچھ ایک کے اوپر پڑ گیا نا اور جو دوسرے کو نئی کام ملا اس کا بھی وبال اس پہ اور پڑ گیا ایک اور مسئیبت بھی یہ کونسی آزادی ہے عورت کے لیے یہ آزادی نہیں ہے یہ عورت کے اوپر ظلم ہے ظلم اگر واقعی گھروں کا سکون چاہتے ہیں اور معاشرے میں خوشحالی چاہتے ہیں تو پہلے سب مردوں کو بھرتی کر لیں اور جب وہ کم پڑ جائیں تو پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی لیا آئیں کوئی عرج نہیں لیکن ایک اوپن کمپیٹیشن میں اب مثلا میڈیکل کالیجز میں کیا ہو رہا تھا کچھ سالوں سے کہ لڑکیاں مہنتی ہوتی اس میں کوئی شک نہیں اکثریہ سیٹ ہے اوپن مرد میں لڑکیاں لے جا رہی ہیں لیکن ریزلٹ کیا آ رہا ہے کہ میڈیکل کرنے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد پریکٹس نہیں کر رہی کئی سالوں کی محنت بھی زائے حکومت کا پیسہ بھی زائے اور بے شمار علاقے ایسے کہ جہاں ڈاکٹرز نہیں ہمارے اکثریت دہاتی علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں اب اگر جبرن ڈاکٹرز کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں کسی گاؤں میں رہیں کسی ایسی آبادی میں رہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ پھر عورت کتنی متاثر ہوتی اگر اس کا شوہر ساتھ نہیں ہے اور اسے کسی گاؤں میں پوسٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے بچوں کی تعلیم اس کی اپنی صحت تو اس کی باقی ضروریات ان سب کا کیا ہوگا تو جب ہم نے فطرت کے اصول میں مداخلت کی یہ فطرت کا اصول توڑا نا ہم نے اور شیطان نے توڑوایا یہ خوبصورت خیال دلا کے شیطان کا اصل کام بتے کیا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کی ساخت کو بدلیں گے اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس سے وہ چھڑوا کے کوئی اور کام لیں گے اب آپ دیکھیں عورت بیچاری تو مرد کا ہر کام کرتی ہے لیکن مرد عورت کی ذمہ داری نہیں بانتا وہ نہ بچے پیدا کرتا ہے عورت اگر پیدا کر کے اس کے حوالے بھی کرے تو وہ ان کو دو لگا کے پٹھا کے پھینکتا ہے کہ یہ روتے ہیں میں ان کو سمال نہیں سکتا میں ان کی بیبی سٹنگ نہیں کر سکتا اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں وہ اس لیے بنا ہی نہیں کہ وہ روتے بچے کو چھپ کر آسکے یہ ماں ہی کا کام ہے اور ماں غائب ہے تو یہ کیا ہوا سارے کا سارا فطرت کو بدل دیا گیا اس کو مس کر دیا گیا یہ ایک شیطانی ترغیب تھی مگر ہم میں سے اکثریت اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگی نہ مانے اچھا شیطان کا طریقہ کار دللا ہو ما بغرور دھوکے سے پس لانا آستہ آستہ ایک چیز کی طرف لانا غیر محسوس طریقے سے موڑ دینا اور مسلسل کوشش کے ساتھ یہاں میں اب چند باتیں یہ کروں گی کہ فدللا ہو ما بغرور کس طرح ہوا بہکایا کس طرح شیطان نے یہ جو میں آپ کو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سنانے والی ہوں یہ میرا اپنا نہیں ہے یہ ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس تلبیس ابلیس یعنی ابلیس کس طرح تلبیس کرتا ہے تلبیس کا کیا مطلب ہوتا ہے شبے میں ڈالتا ہے وسوسے کیسے ڈالتا ہے غلط کام کیسے کراتا ہے اس کے سٹپس انہوں نے بیان کیا اور بڑے ہی زبردست ہیں ہر سٹپ کے ساتھ ہم ذرا اپنے آپ کو جج کریں یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت زبردست کتاب ہے اس کا خلاصہ ہے ایک باب کا ابلیس کس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے کس طرح اس کو فسلاتا ہے کس طرح دھوکے کے ساتھ اپنی ڈھپے لے جاتا ہے سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے کیونکہ یہ اس کے لئے سب سے آسان راستہ ہے اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوگا انسان کے ہر نیک عمل خود بخود ضائع ہوتا چلا جائے گا پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب انسان نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے بس شرک کر لیا اور اس سے بے فکر ہو گیا کیونکہ شرک بس شرک کر لیا